بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کارڈیو پیغام نمبر دو سو عنوان ہے ہمارے روحانی ورسے کی امتیازی خصوصیت اور اس ورسے کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ضرورت بیسویں صدی مادی کلچر کے غلبے کی صدی تھی جس میں تائیوش آسائش اور آہت کے سامان کی فکرمندی غالب تھی 21 صدی کا لگ بھگ 14 صدی بھی مادی کلچر کی گہمہ گہمی میں گزر گیا لیکن اب کرونا ورس کے ہمہ گیر اثرات مادی کلچر پر افراد کے اعتماد کو مجروع کریں گے اور روحانیت کی تلاش انہیں نئے کلچر کے سائے میں پناہ لینے پر مجبور کرے گی اب تک تو اہل مغرب مادی خوشحالی کے نشے میں مخمور تھے اہل مغرب سے متاثر ہو کر لگ بھگ سارے ممالک ان کی راہ پر گامزن تھے لیکن اب مادی خوشحالی کا دور ختم ہو جائے گا اور ہر ریاست اپنی معیشت کو سنبھالنے اور لوگوں کے استراب اور بے یقینی کی حالت کو درست کرنے اور فرد کو کم از کم دو وقت کی روٹی فرام کرنے کے لیے فکرمند ہوگی ان حالات میں اہل مغرب کے لیے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے کہ جس مادی کلچر میں ان کی نشرمہ ہوئی تھی وہ مادی ترقی و خوشحالی باقی نہ رہے گی اور روحانیت پر مشتمل کلچر تو سرے سے ان کے ہاں ناپید ہی تھا وہ روحانیت سے نعاش نہ رہے ذہنی سکون کے لیے ان کے ہاں جو تھوڑے بہت مادی نویت کے مراقب جات یا ہپناٹیزم کی جو مشکے ہوتی تھیں وہ مادی اعتبار سے اچھے دنوں میں تو ان افراد کے کچھ نہ کچھ کام آ سکتی تھی لیکن مادی طور پر برے حالات میں اس طرح کی مشکوں سے ذہنی سکون اور قلبی سکون کی نعمت حظمہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی مسلمان ممالک اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس روحانیت کا ایک پاکیزہ نظام موجود ہے جو اچھے اور برے دنوں یعنی دونوں حالتوں میں افراد کے ذہنی توازن کو برقرار رکھنے افراد کے ساتھ بے غرزانہ تعلقات کو قائم رکھنے ہر طرح کے حالات میں اللہ سے مانگتے رہنے اور اللہ سے ملاقات کے دھیان کو قالب کرنے اور دنیا کی نعمتوں سے متمتہ نہ ہونے کے باوجود خوشی اور راحت کے احساس سے سرشار ہونے کا باعث ہے لیکن مغرب کی تقلید میں ہمارا اوپر کا طبقہ اپنے پاکیزہ روحانی ورسے سے دور ہو چکا ہے اور جدیدیت کی فیضہ میں نشر نمہ پانے والی نسلیں بھی اپنے روحانی سرماعے سے نعاشنا ہیں لیکن اب مادی اعتبار سے زبو حالی کا ایسا دور آ رہا ہے جو افراد کو ذہنی اور قلبی سکون کے لئے اپنے روحانی ورسے کی طرف راغب ہونے اور اس ورسے سے بھرپور استفادہ کرنے پر مجبور کرے گا ہمارے روحانی ورسے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان اور اعتقاد کو مستحکم کرتا ہے اللہ کی ذات پر یقین کو پختہ کرتا ہے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لانے کا موجب بنتا ہے افراد میں عمال سالحہ کی قوت کو پیدا کرتا ہے اور انہیں اخلاق کے حسنہ کا حامل اور اپنے مال میں دوسروں کو حصہ دار بناتا ہے اگر اہل دنیا اس طرح کے روحانی ورسے روحانیت پر مبنی کلچر سے آشنا ہو جائیں تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس روحانیت پر ٹوٹ پڑے لیکن سرمایہ ادارانہ نظام نے مادیت کی روح کو اس زور سے پھونکا ہے کہ خود ہمارے اوپر کے طبقات کے لئے اپنا یہ پاکیزہ اور روحانی ورسہ بے مائنی ہو گیا ہے تاہم امید کی جاتی ہے کہ نئے حالات افراد کو اپنی پاکیزہ تہذیب اور ایمان و یقین سے سرشار روحانیت کی طرف مائل ہونے پر مجبور کریں گے اللہ کرے ایسا وقت جلد آئے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ